مجھے اتفاق نال دلاور علی عزت دے کول بینڈ دا اتفاق ہوئے ہیں سنیا ہے کہ بہت اچھا لکھ دینے ہیں سنیا ہے کہ بلکہ ہم سنیا ہے بیٹھے ہیں تو بتا لگا ہے کہ یہ ہو جی لوگ بھی ہیں جنہاں نے اپنا لوگاں انڈیا جا کے منوایا ہے ہم نے ایسے لے ساتھے بول بیٹھے ہیں بڑے وقت پاکر دی گال لے میں کہاں گا کہ وہ کی چاندے نے ساتھے کو لوگیاں دکھی بہت کے محسوس کر دے گوں اسیسی صاحب کے بات بہت کے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے آپ کا نام آپ نے لوہ تو حد دینا منوایا ہوئے اپنا مجھے آپ کی وہ نظم بہت بہت ہے میں بڑی دکھر لگا اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دکھر کیل سناؤں گا جی وہ بھی کلی بات ہی ہوگی وہ بھی سنے ہی تو میں بھی سناؤں ہوں وہ ہے کہ ہاتھویت سگرٹ کانویچ مندر کھلی توتی لما چگا لوکی میں نے کہا دن دنے اے بڑی دے تھلے لگا تھلے لگن والا پڑا کام ہے کیڑا وہ کر دیا ہاں ڈی روٹی میں تو لہینا ویڑا پانی دے ہوئے چیزہ پھرنا جوڑا بھی تکھڑا لوکی میں نے کہا دن دنے اے بڑی دے تھلے لگا تو بڑی بیتے آفر راب سونے دا جیئے اے دے نال کرائی اکامت ہندہ کیئے وہ میک اپ کر کے شاو پر پڑھ کے جاندی جدوں بدا رہے میں ہوں ناما کروچو بھی لا میں نہیں جاندہ باہر ہے پڑھ کے فیٹر دے دے ناما جے رو پے کوئی منی بگا لوکی میں نے کہا دنے لے بڑی دے تھلے لگا تو کروچ کرنا پالا جتی ہو ہندی یا لاغے ستی ہو انہوں نے انہوں نے کدی اٹھوں دا اپنی چاہ میں ہب بڑھوں دا ہاپی پیما ایک پیالی انہوں نے دے ماں پال کے مگا لوکی میں نے کہا دنے لے بڑی دے تھلے لگا تو آخری شہر ہے جی کہ بڑا کابلہ گھور شل کے اسی تا کروچ راضی بازی رہی دے ہیں اسی تا کروچ راضی بازی رہی دے ہیں پر ما پہ انہوں نے بڑی اگے بولن دے ہی دا زلفی ہے وہ ہی بندہ خات پڑھ والا ہے کاروچ بارچ جلگہ لوکی میں نے کہا دنے لے بڑی دے لے لگا تو بھانا لگا تو